پرانی فلموں کے مہانتم میوزک ڈائریکٹر نوشاد وہ فلمیں کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو گئی ہوں لیکن آج بھی بہت تازگی ہے ان فلموں میں ان فلموں کے میوزک کی مٹھاس کی وجہ سے میلڈیز تو نوشاد جب سٹرگل کرنے آئے یم تھے بہت تو بہت پیسے نہیں تھے ان کے پاس آرتھت تنگی تو ایک دادر ایسٹ میں جو بہت بڑا سرکل ہے اس کے کنارے پر ایک چھوٹی سی دکان ایک اختر میاں کی دکان تھی لیکن شوقین آدمی تھے تو اختر سے ایکٹر یعنی اپنی دکان کا نام رکھا ہو تھا ایکٹر شوق تو اس نے تھوڑی نوشاد کی قدر کی اور دکان جب بند ہو جاتی ہے تو باہر ایک آپ کہہ رو تخت جیسا ہوتا ہے یا پھٹا بھی کہتے ہیں اس پر انہیں سونے دیتے تھے تو اس کے نیچے وہ اپنا جو بھی ایک لوہے کی پیٹی تھی اور ایک پیٹی ہارمونیوم کو بہت لوگ پیٹی کہتے ہیں تو وہ نیچے نگ دیتے تھے اور سو جاتے تھے یا سونے کے کوشش کرتے ہوں گے کیونکہ بہر بہر شاید دھوکے سونے کے کوشش کرتے تھے سٹرگل کے دن تھے ان کے کتنی طوفانی راتیں برساتی راتیں انہوں نے دیکھی پولیس والے آ کر کبھی کبھی اٹھا جاتے تھے کہ یہاں سے چلو جائے اجازت نہیں ہے کیسے کیسے کر کے بڑھاتے بیتاتے تھے اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہیں کام ملنے لگا اور اسی سرکل کے دوسری طرف ایک بروڈوے سینما ہال ہوتا تھا تو ایک فلم آئی بیجو باورا تو تانسین اور بیجو باورا کے کانفلٹ کی کہانی ہیں ویجے بھٹ نے بانائی تھی اور فلم میں ڈائمنڈ جبلی کی آج کل جیسے فلمیں ہوتی ہیں تو سو کروڑ ڈیر سو کروڑ لیکن اس زمانے میں ہوتا تھا کتنے ہفتے چلیں پچیس ہفتے یعنی سلور جبلی پچاس یعنی گولڈن جبلی تو وہ ڈائمنڈ جبلی فلم تھی اور چلنے کا جو سب سے بڑا کارن تھا وہ نوشات کا میاں سے تو وہ تو آمر ہے آج بھی آپ سنتے ہوں گے کب فلم ریپ گولڈن جبلی ہوئی تو ابھی نندن کیا گیا ان کا خاص طور پر نوش آدمیان کا لیکن جب انٹروال ہوا مدھیان تر تو وہ باہر آگئے اور ریلنگ میں کھڑے ہوگئے تو ویجے بھٹ پیچھے پیچھے آئے اور یہ بڑے اداس تھے تو ویجے بھٹ نے کہا کیا ہوا نوش آدمیان کیوں اداس کیوں ہیں آج تو بہت خوشی کا موقع ہے تو کہنے لگے نہیں ویجے بھائی وہ سوڑک کے پار اس طرف وہ آپ دکان دیکھ رہے ہیں وہاں سے یہاں تک آنے میں مجھے صرف سولہ سال لگے ہیں دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے میرے نالے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز انٹرٹین کرتے اور ایڈیوکیٹ کرتے فری تو لائک اٹ شیعر اٹ کومنٹ اٹ اور سبسکرائب اٹ شکریہ